اسلام علیکم ایویون کیسے آپ سب امید ہے کہ سب ہی ٹھیک ہوں گے یہ سٹینڈ میں کل لے کیا ہی تھی جو اس وقت نیوز پیپر میں لپٹا ہوا ہے اور اس سٹینڈ کو میں نے یہاں پہ سیٹ کرنا تھا جو دوسرا والا آپ دیکھ رہے ہیں بہت چوٹو سا ہے اور نظر بھی نہیں آتا تو میں نے سوچا تھا کہ یہاں سے یہ والا اٹھاؤں گی یہ رائنگ روم میں رکھ دوں گی اور اس کورنر میں یہ والا میں رکھ دوں گی سٹینڈ اور پھر میں نے سوچا کہ اچھی سی گھر کی آر صفائی کر دیتی سوفے وغیرہ سائٹ پہ کر کے بھی کر دوں گی جب سردیاں سٹارٹ اور تھی اس ٹائم پہ میں نے اس طرح سے ایک اچھی سی کلیننگ کی تھی پورے گھر کی لیکن کافی ٹائم ہو گئے اس طرح سے نہیں کی تھی تو آج سوفوں کے نیچے سے چوریاں بریسٹ لیٹو پتہ نہیں کیا کچھ نکلا ہے چھوٹے بچوں کا لائک اس طرح کی چیزیں نکلی ہیں یا پھر ڈسٹ اور کچھ بھی نہیں تھا اور اس کے بعد میں روم میں آئی بیٹشیٹ وغیرہ سیٹ کے اب یہاں پہ میں سفائی کرنے لگی تو یہ ٹیبل جو ہے اتنے زور سے گیرا ہیٹر کے سمیت پہلے ہی اس ہیٹر کا بلپ جو ہے وہ فیوز ہو چکا تھا اور اب یہ ٹیبل بھی اس طرح سے ہو گیا خیر یہ میں نے پھر آن لائن چیک کی ہے کہ اس کی پرائز کی ہے میں بڑی حیرانوی کہ یار ظاہر سی بات ہے جب ہم نے لیا تھا اس ٹائم بھی یہ اتنے ہی کا تھا تیرہ ہزار سمتنگ کا جیسے بھی دکھا رہے ہیں اس ٹائم خیر ہم نے بارہ تیرہ ہزار کا ہی لیا تھا اور اب اس پہ آف لگا ہوا تھا تو یہ اور میں یہ سوچی تھی کہ اتنا مہنگا ٹیبل بندہ لے بھی لے اور یہ ایک سال بھی نہ نکال لے تو پھر اس کا کیا فائدہ اس سے بہتر ہے کہ میں دراز سے پندرہ سو دو ہزار کا ہی مانگوال ہوں خیر یہاں پہ یہ میں نے سیٹ کر کے رکھ دیا تھا دوسری سائیڈ پہ میں نے مشین لگائی تھی کپڑے وغیرہ واش کرنے تھے تیسری سائیڈ پہ یہاں پہ میں پکوڑے بنا رہی تھی لیکن میں سارے کام اکٹھے کر رہی تھی اور یہاں پہ پھر جب میری مشین وغیرہ کپڑے شپڑے دھل گئے اس کے بعد میں نے پکوڑے بنائے چائشے بنائی کھا پی کے اس کے بعد میں نے یہاں پہ پوچھا لگانا شروع کر دیا اور پوچھا لگانے کے بعد کچھ اس طرح سے کلیننگ ہو گئی تھی کچن کے برطن تو میں پہلی ہی واش کر چکی تھی بس جو ایک دو پڑے ہوئے تھے چائے وغیرہ کہ وہ میں نے واش کی اور کچن بھی اچھے طریقے سے میں نے کلین کر دیا اس کے بعد جو چیزیں میں کل لے کے آئی تھی وہ ساری میں نے نکال نہیں کافی کچھ تو ٹوٹ گیا یہ واسطہ میں سوچی تھی اس میں میں کوئی فلار وغیرہ رکھوں یا نہ رکھوں اگر رکھا بھی تو ایک ہی رکھوں گی اور پھر یہ جو کیٹل سیٹ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میں نے یہ سوچا کہ کافی سیٹ پر ہی رہنے دیتی ہوں اور باقی سب کچھ ہے وہ میں ٹی وی ریک کے نیچے رکھ لوں گی اور یہاں پہ پھر میں نے یہ ہری مرچن تھی ان کو اچھے طریقے سے فرائے گیا آپ لوگ بتائیے کہ کون کون ایسے کر کے کھاتا ہے یار اتنی ٹیسٹی ہوتی اتنی ٹ بہت پسند ہے خاص طور پر تب جب دال وغیرہ کچھ اس طرح کا بنا ہوا ہو اور یہاں پہ میں نے مونکی دال اور وہ جو دو ہوتی ہیں وائٹ والی اور اورینج والی مجھے نام نہیں آتے یہ والی میں نے ساری جویں مکس کر کے اچھے طریقے سے مطلب بنا لی تھی اور پھر یہاں پہ یہ میں آپ کو کٹل سیٹ دکھا رہتی کہ میں نے کافی چیئر کے میڈ میں اس طرح سے رکھ دیا تھا ہیٹر میں نے اٹھا لیا تھا یہاں پہ بس ٹیشو باکس رکھا اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں شاور لے ل تھی ہوں اور کیونکہ میرے کپڑے بغیرہ بھی واش ہو چکے تھے گھر کے سارے کام ہوئے اور ابھی قتم ہو گئے تھے کھانا بھی میں نے کھا لی تھی کھانا کھانا کے ایک گھنٹے بعد میں نے شاور لیا اور اس کے بعد جی یہاں پہ میں یہ نائٹ سوٹ نکال کے تو پہن کے کھڑی ہو گی تھی میں اتنی حیران ہو رہی تھی اس نائٹ سوٹ پہ کہ یہ نہ گرمیوں میں کام آتا ہے نہ سردیوں میں کام ہوتا ہے سردیوں میں پہنو تو اتنی تھنڈ لگ رہی ہوتی ہے گرمیوں میں پہن تھوڑا سا موسم گرم ہو گیا ہلکا پھلکا سا پھر سے بارش ہو گی پھر سے تھنڈا ہو جاتا اس کے بعد میں نے ایک ارسے بعد نائٹ جو سکن کیر روٹین ہوتی ہے وہ کرنی تھی میں کرتی ہی نہیں ہوں ہاں یہ ہوتا ہے جب میں شاور وغیرہ لے لوں تو میں ڈے یا نائٹ جو روٹین ہوتی ہے وہ کر لیتی ہوں اس کے علاوہ تو میرا مطلب اللہ ہی حافظ ہے سب چیزیں پڑی ہوئی ہیں لیکن یوز نہیں کرنا میں کہتی ہوں یار کیسی لوگوں کے پاس اتنا سارا ٹائم ہوا جات ٹائم تو خیر میرے پاس بھی بہت ہے ٹائم کی کمی نہیں ہے لیکن میرے سے یہ سب کچھ نہیں ہوتا میں کہتی ہوں چھوڑو یار بس بیٹ پہ بندہ بیٹھ جی لے جی آگے پیچھے اور کچھ دیکھ لے خیر یہاں پہ پھر میں سکن کیر کر رہی تھی یہاں پہ میں نے آج یوز کیا کافی ٹائم بعد یہ روز وارٹر روز وارٹر یوز کرنے کے بعد یہ نیوٹروجینا کی وارٹر بیس جل ہے یہ یوز کی تھی مچرائزر ہے اس کے بعد پھر میں نے پونٹس کی نائٹ کریم یوز مطلب گورا چٹا سفید ٹائپ کرنے کے لیے ہوتی ہے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے کچھ کریمز ہوتی ہیں جو وائٹننگ کریمز ہوتی ہیں کچھ ہوتی ہیں فیرنس کریمز ایسے ہوتی ہیں جو کہ ڈلنس وغیرہ ریموف کر دیتی ہیں ایک فریشنس سے آ جاتی کچھ حصرہ سے اور وائٹننگ جو ہوتی ہے وہ آپ کے چہرے کا بیڑا غرب کر دیتی ہیں جیسے کہ کافی سارے لوگ ہیں لوگ ہیں جن کو میں نے یوز کرتے ہوئے دیکھا ہے کافی ساری مکس کریمز ہوتی ہیں یوز کی جاتی ہیں اور پھر ایک وقت کے بعد جو ہے سکن بلکل جل جاتی ہے عجیب سی ہو جاتی ہے اور یہ رییکشن میں نے دو تین بندوں کے چہروں پر دیکھے ہوئے ہیں میں اس وجہ سے یہاں پہ ڈسکس کر رہی ہوں جو کریم میں نے یوز کی تھی وہ فیرنس کریم ہے میں یہاں پہ ایک سائیڈ پک بھی لگا دوں گی اور وہ رییکشن جو میں بتا رہی ہوں نام میں نہیں لے سکتی ورنہ پھر سے مجھے ولوگ جو ہے وہ ڈیلیٹ کرنا پڑ جائے گا خیر یہاں پہ پھر میں نے لب بام لگا لی تھی اس کے بعد میں نے یہ ہینڈ اینڈ فیڈ مویسٹرائزنگ کریم وغیرہ لگا لی تھی اور میں نے بالوں میں سیرم لگا لیا تھا کیونکہ ظاہر سے بات میں نے شاور لیا تھا اور اس کے بعد یہاں پہ میں نماز پڑھ رہی تھی کیونکہ میں نے شک نماز نہیں پڑھی تھی اتنے سارے کام کر رہی تھی اور لیٹ ہی پڑھی لیکن پڑھ لی اور اس کے بعد پھر میں نے چائے بنائی چائے پی لی اور پھر مجھے آج دیکھنا تھا میسنی ڈراما کون مجھے لازمی کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ کچھ زیادہ ہی فاسٹ چل رہے لیکن دیکھنے میں مزہ آ رہا ہے اور یہاں پہ میں چاہے اپنی انجوائی کر رہی تھی اور بس یہیں تک تھا آج کا میرا ولوگ پسند آئیتا لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا سبسکرائب کر دیجئے گا انشاءاللہ ملوں گی نیکس ولوگ میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ بھی امان اللہ